جمال وجود بیدکر الانا و تصف الحیات بی نوری بودا یہ وقت کا زیاں اتنی بڑی نعمت کا زوال ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے اس وقت کی گھڑیوں کا بھی اسحاب لیا جائے گا تو پھر یہ کتنا مشکل کام ہو جائے تو مجھے اور آپ کو اتنی آخرت کی طرف توجہ دلائے گی ہے اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ میں اور آپ ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھ جائیں اور دنیا کو ترک کر دیں یہ مقصد نہیں ہے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم دیتا ہے اور یہ حسن اسلام نے زمانے کو متعرف کروایا ہمیں تو یہ دعا سکھ لائے گی نا ربانا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ کی حسنہ اے اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں بھی دے دے اور مجھے آخرت کی بلائیاں بھی عطا کر دے حضورﷺ اور اسلام کے پاس ایک صحابی آئے نا جو بظاہر بڑے کمزور سے تھے تو میرے حضورﷺ پوچھا کہ کیا تم نے کوئی دعا مانگی ہے عرض کی جی حضورﷺ میں نے دعا مانگی ہے حضورﷺ میں تم نے اللہ سے کیا مانگیا ہے عرض کی کہ حضورﷺ میں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جتنے دکھ آنے ہیں مجھے دنیا میں ہی آجائے اور میری آخرت بہتر ہو جائے جو آخرت کی بھی تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں وہ مجھے دنیا میں آجائے تو یہ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی کہ دنیا کو تر کر کے آخرت کو بہتر کرنا چاہا اور کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ آجائے اور میری آخرت ٹھیک ہو جائے تو یہ بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی لیکن میرے حضورﷺ نے اس کی حوصلہ وزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شک نہیں کی حضورﷺ میں کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جتنے دکھ آنے ہیں وہ مجھے دنیا میں آجائے اور جتنے سکھ ہیں وہ آخرت پہ آجائے تُو نے یہ دعا کیوں نہ کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا فی الاخرت حسنا اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے میری آخرت بھی بہتر کر دے تو مومن تو دونوں راہوں کا جو ہے وہ مسافر ہے اور دنیا جو ہے وزائی تے سفیان سوری علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر دنیا کا مال جو ہے وہ مومن کے لئے ڈھال ہے اور رمیہ اگر ہمارے پاس دنیا کا مال نہ ہوتا تو بادشاہ ہمیں رومال کی طرح استعمال کر لیتے ہیں یعنی کہ اپنی ضروریات جب انسان کی پوری نہیں ہوگی تو یقیناً وہ غلط راہوں کا مسافر بنے گا اور پھر وہاں سے دھوکے سے بھی مال کمانا شروع کر دے گا تو دنیا ضرور کمائی جائے یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ کمائی لیکن ساتھا لفظوں میں بات کروں تو دولتِ قارون نہ ہی کٹھی کرے دولتِ عثمان ہی کٹھی کرے دلتِ عثمان ہی کٹھی کروں کو دلت میں بست مانبو کے کٹی کرے دلتِ ع دلت انسان کی Hol Thirty آخر